ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالٹی ٹی دوستو ریسلنگ دیکھنے کا شوق آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہوگا لیکن اگر آپ یہ شوق نہیں بھی رکھتے تو آپ گریٹ خالی کے نام سے ضرور واقف ہوں گے گریٹ خالی جن کا اصل نام دلب سنگھ رانہ ہے کتالک انڈیا سے ہے خالی ریسلنگ کی دنیا میں اپنے کت کٹ اور بہت بھاری جسامت کی وجہ سے مشہور ہے گریٹ خالی وو ای کی دنیا میں ایک کافی بڑا نام بن چکے ہیں لیکن بہت کم لوگ گریٹ خالی کی اصل کہانی کو جانتے ہیں اس فیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے سڑک پر کام کرنے والا ایک مزدور دلب سنگھ رانہ آج دنیا کے مشہور ترین ریسلرز میں سے ایک ہے خالی کا سفر انڈیا کے صوبے ہماسل پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں دھیرینہ سے شروع ہوا تھا خالی ایک انتہائی غریب فیملی میں پیدا ہوئے ان کے چھے بہن بھائی اور بھی تھے گھر کا گزارہ بہت مشکل سے ہوتا تھا 1979 کی گرمیوں میں خالی دوسری کلاس میں تھے ان کے سکول کے پرنسپل خالی کو روزانہ پوری کلاس کے سامنے فیس نہ ادا کرنے کے تانے دیتے تھے ایک دن ان کے پرنسپل نے پوری کلاس کے سامنے خالی کو گالیاں تک دے دی اور خالی کا پوری کلاس کے سامنے کافی مزاق بن گیا خالی کے پاس فیس دینے کے پیسے بھی نہیں تھے اس واقعے کے بعد خالی شرمندگی کی وجہ سے کبھی سکول واپس نہیں گئے اور خالی نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ صرف کام کریں گے اور گھر والوں کو پیسے کما کر دیں گے خالی کی عمر اس وقت صرف آٹھ سال تھی ایک دن خالی کو پتا چلا کہ ان کے گاؤں میں حکومت کی طرف سے درخت اگانے کی مہم چل رہی ہے جہاں نوکریاں موجود ہیں اور ہر مزدور کو ہر دن کے پانچ روپے ملا کریں گے خالی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں سکول کی ڈھائی روپے کی فیس خالی کے پاس نہیں ہوتی تھی اور یہاں روزانہ کے پانچ روپے بہت بڑی بات تھی خالی کی عمر اس وقت آٹھ سال تھی لیکن یہ خالی کی صرف پہلی جوب تھی اس کے بعد بھی خالی نے کئی اور جوبز کی یہ سڑک بنانے کا کام بھی کیا کرتے تھے اس کے علاوہ یہ ایک بزنس مین کے باڈی گارڈ بھی تھے جہاں خالی کو ہر مہینے پندرہ سو روپے ملا کرتے تھے خالی کی ابنارمل جسامت اور کت کارڈ دراصل خالی کی خوش نصیبی تھی یہ اپنے علاقے میں کافی مشہور تھے اسی بنا پر خالی کو نائنٹین نائنٹی تھری میں یعنی انیس سو ترانوے میں پولیس کی طرف سے نوکری کی آفر کی گئی حالانکہ خالی نے سکول کی بس شکل ہی دیکھی تھی لیکن پھر بھی خالی کو صرف اپنی جسامت کی وجہ سے پولیس میں ایک پکی نوکری مل گئی پولیس میں نوکری کے ساتھ ساتھ خالی نے باڈی بیلڈنگ کرنا بھی شروع کر دی اور مختلف مقابلوں میں حصہ لینے لگے خالی نے ریسلنگ پہلی بار انیس سو اٹھانوے یعنی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں دیکھی اس وقت ڈیوڈیو ای کو ڈیوڈیو ایف کہتے تھے خالی کو ریسلنگ دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا لیکن اس وقت خالی کو نہیں پتا تھا کہ اس ریسلنگ کے پیچھے پوری سٹوری لائن ہوتی ہے خالی کو لگتا تھا کہ یہ بلکل ریل ہے اور ان کے دل میں ڈیوڈیو ایف یا آج کی ڈیوڈیو ای میں جانے کا شوق پیدا ہو گیا اسی لیے ڈالیف سنگرانہ اور گریٹ خالی نے ریسلنگ کی ٹریننگ شروع کر دی بہت جلدی خالی کو امریکہ جانے کا موقع مل گیا ان کے قد اور جسامت کو دیکھ کر آل پرو ریسلنگ اکیڈمی نے خالی کو امریکہ آ کر ٹریننگ کرنے کی دعوت دی یہ خالی کے لیے بہت مشکل وقت تھا پولس میں اپنی جاب چھوڑ کر امریکہ جانے کا رسک اتنا بڑا نہیں تھا لیکن وہاں پہنچ کر بھی خالی کی مشکلات کم نہ ہوئیں خالی کو ایک دس فیٹ کے کمرے میں رہنا پڑا جہاں ان کے پاس بیٹ تک نہیں تھا لیکن سب سے بڑا مسئلہ لینگویج کا تھا خالی کو انگلیش کی اے بی سی بھی نہیں پتا تھی اور وہاں لوگوں سے بات کرنا ان کے لیے کافی مشکل تھا لیکن ان تمام مشکلات کو سہنے کا صلح خالی کو بہت جلدی مل گیا اور ان کا ریسلنگ کریئر اکٹوبر دو ہزار میں شروع ہوا جب آل پرو ریسلنگ نامی اسی کمپنی میں خالی نے جائنٹ سنگھ کے نام سے اپنا پہلا میش لڑا اس کے بعد ان کو ورلڈ چیمپینشپ ریسلنگ جیسی بڑی کمپنی میں شامل کر لیا گیا جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی دوستو اسی دوران خالی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو اس حادثے نے خالی کو ہلا کر رکھ دیا ہوا کچھ یوں کہ 28 میں 2001 کو آل پرو ریسلنگ میں برائن اونگ نامی ایک ریسلر خالی کے ساتھ میش لڑتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا خالی نے برائن اونگ کو ایک ریسلنگ موف فلاب جیک لگائی جس سے برائن اونگ کی موت ہو گئی ریسلنگ میں جو میشز ہوتے ہیں وہ پہلے سے پریکٹس کر کے لڑے جاتے ہیں یہ بے شک اصلی نہ ہو لیکن لڑائی اور چوٹے بہرال انتہائی خطرناک ہوتی ہیں برائن اونگ کے مرتے ہی سارا الزام خالی پر آ گیا اور خالی کے ساتھ ریسلنگ کرنے کو خطرناک قرار دے دیا گیا دوسرے ریسلرز نے خالی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اور خالی کی زندگی تبدیل ہو گئی خالی کو لوگ قاتل کہہ کر بلانا شروع ہو گئے حالکہ یہ صرف ایک حادثہ تھا لیکن اس موقع پر خالی کو میکسکو اور جاپان میں ریسلنگ کرنے کا موقع ملتا رہا بعد میں پتا چلا کہ برائن اونگ ریسلنگ کرنے کے لیے فٹ ہی نہیں تھا اور اس کے ڈاکٹرز نے اس کو ریسلنگ کرنے سے روکا ہوا تھا آل پرو ریسلنگ نے برائن اونگ کو ریسلنگ کرنے کے لیے پریشرائز کیا اور اس کی پروٹیکشن کا خاص خیال نہیں رکھا برائن اونگ کی فیملی نے آل پرو ریسلنگ کے خلاف کیس بھی کر دیا جس سے ان کو ایک اشاریہ تین یعنی 1.3 ملین ڈالرز بھی ملے اس سے خالی کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا اس کے بعد خالی کو دنیا کی سب سے بڑی ریسلنگ کمپنی WWE نے سائن کر لیا WWE کے مالک ونس مکمہون نے خالی کو ایک مووی The Longest Yard میں دیکھا جس میں خالی کا ایک بہت چھوٹا سا رول تھا لیکن ونس نے خالی کی جسامت کو دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا کہ خالی کو WWE میں شامل کیا جائے گا دوستو خالی کے WWE کریئر کا آغاز بھی ایک خواب سے کم نہ تھا جب The Undertaker جیسے لیجنری ریسلر کے ساتھ خالی کا W ہوا اس کے بعد خالی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور WWE کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام بن گئے خالی کا اب امریکہ میں بزنس بھی ہے اور انڈیا میں ہی انہوں نے ایک ریسلنگ کمپنی بھی کھولی ہوئی ہے دوستو ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسٹرائب کرنا مت بھولئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ